کیا بلستہ میں موجودہ حکومت بھی دانگلی کی پیداوار ہے؟ بلستہ میں کویٹر چھپ کراچی شائرہ پر روز لاشیں گرتی ہیں مگر بلستہ میں اونے والی نائنصافیوں، اکتلفیوں اور انسانی حقوق کی خلافرزیوں پر آپ روم کا ایک نوائیہ موقف یا اتجاک نظر نہیں جاتا اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اپنی بلستہ میں پوائنٹ کو ٹائم دیا سب سے پہلے میرا سوال جو ہے وہ یہ کہ آپ عمران حکومت سے کتنے مطمئن ہیں؟ حکومت کو ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ پچیز جولائی کے انتخابات میں ایسی بدترین دھاندلی ہوئی جس کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی دو ہزار اٹھارہ چھبیس جولائی کو ہم نے ایک بیانیہ جاری کیا اور اس بیانیہ پر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا کہ ہاں دو ہزار اٹھارہ پچیز جولائی کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے تو بات یہاں تک کہی کہ ہمارے جو بھی ممبر منتخاب ہوئے ہیں ہم استیفہ دیں گے حلف نہیں اٹھائیں گے لیکن اپوزیشن شاہ میں باقی جماعتوں نے ہمیں اس بات پر اسرار کیا کہ آپ حلف اٹھائیں اور پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے تو عمران خان کو تو ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ دو ہزار اٹھارہ کے جو انتخابات تھے وہ ڈھونگ تھے اور اس ڈھونگ کے نتیجے میں اس کو برسر اقتدار لایا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مخالفت تو کرتے ہیں مگر جب بات اپوزیشن کی ہوتی ہے تو نہ وفاق میں اپوزیشن اتنا مضبوط ہے اور نہ ہی صبحوں میں ملکل آپ کا سوال بجا ہے اور جمعیت علماء اسلام دو ہزار اٹھارہ چھتبیس جولائی کے اس بیانیے کے روشنی میں اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بیانیے کے روشنی میں پورے ملک میں پندرہ ملین مارچ کی ہے اور اس کے بعد آزادی مارچ جو اسلام آباد تک ہمارے کارکن آئے اور وہاں پندرہ دن کا مسلسل ایک اجتباع جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا تو یہ تھی بنیادی مقصد اور ہم چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی جیتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر اس فاسشت اور دھاندلی کی بیداوار سیلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف ہمارے تحریک کا حصہ مانے لیکن بدقسمتی سے وہ مسلسلوں کے شکار رہے اور ہمارے ساتھ نمائشی طور پر تو ساتھ رہے لیکن حقیقی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی عمران حکومت کے خلاف آپ لوگوں نے جولان مارچ نکالی دی اس کے کیا نتائج نکلے دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس مارچ کا نام حضادی مارچ کیم رکھا وہ اس لیے کہ سنتالی سے لے کر اب تک جو تقریباً کوئی بہاتر سال کا عرصہ ہوا اس دورانیہ میں نہ ہمارا الیکشن آزاد رہا نہ ہمارا پارلیمنٹ آزاد رہا نہ یہاں خاریہ پالیسی ہماری آزاد رہی نہ انٹرنل معاملات میں ہم آزاد رہے بلکہ ہم غیروں کے محتاج رہے اور بلکہ یہاں تک کہ جو الیکشن ہمارے ہوتے رہے وہ الیکشن میں آزاد آنا منصفہ نہ نہیں رہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں ملیں اور مل کر ایک ایسی جدوجود کریں کہ کم از کم آئندہ یہ چیزیں جو ہیں میڈیا آزاد نہیں میڈیا پر قدغن ہے ہماری معیشت آزاد نہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو ہے وہ کڑی شرائط میں چکڑا ہوا ہے تو ان سب اداروں کے اور اپنے ملک کی سلامتی اور آزادی کے لیے یہ ہماری ایک دہلیک تھی جہاں تک نتائج کی بات ہے ہمارا کام تھا قوم کو بیدار کرنا اور قوم کو ایک میسج دینا قوم کو اپنا ہم نوا بنانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے کہ ہمارے اس آزادی مارچ میں لاکھوں لوگ کراچی سے چلے کوئٹا سے چلے پشاور سے لاہور سے اسلام آباد پہنچے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ لاکھوں کی تعداد میں اتنے لوگ اور پورے ملک کا سفر کر کے یہاں آئے پورا من بھی ہو اور بڑے خوبصورت انداز سے پندرہ دن جو گزارے انہوں نے پورا من طریقے سے پوری دنیا حیران ہے اس بات پہ ہمارے اپنے سیکورٹی کے ادارے حیران ہیں کہ اتنے لوگوں جو یہاں پہنچے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا تو یہ اعزاز بھی جبیت علماء اسلام کو حاصل ہوا اور اس سے ہم نے اپنی سیاسی قوت کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہے اور دس پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آئے گئے تو جب ستارہ اٹھارہ لاکھ لوگ آئے تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور پھر پندرہ دن جب ہم وہاں رہے سردی گرمی سب پرداش کیا ہمارے کارپوروں نے تو ان کو بھی سوچنا پڑا کہ ہاں ہم نے کہا کہ اتنے لاکھوں لوگ جب ہمارے ساتھ آئے جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارا ووٹ کہا جاتا ہے تو یہ میسج کم از کم ہم نے ان اداروں کو بھی دیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے لیکن الیکشن کے وقت اس کا حجم کم کرنے کے لیے اس کے ووٹ چورے کی جاتے ہیں صحفت یا میڈیا کی جنگ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیا نتائج نکلیں گے اور اس جنگ کو آپ آزاد صحفت کی جب ہم بات کرتے ہیں آزاد صحفت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ آزاد صحفت پر اس کا کتنا اثر پڑے گا میڈیا پر اس کا اثر کتنا پڑے گا دیکھئے یہ حکومت فاسشت حکومت ہے اور چونکہ یہ حکومت جالی ہے داندلی کی پیداوار حکومت ہے اس لیے یہ حکومت سمجھتی ہے کہ نہ میرا عوام سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی صحفت سے نہ کوئی صحفیوں سے نہ کوئی میڈیا سے جب بھی چاہے کسی چینل کو بند کریں جب بھی چاہے میڈیا پر قدغن لگائیں آج آپ دیکھئے کہ ہمارے بیانات خاص طور پر جی ایو آئی کی بیانات سنسر ہو جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر پابندی ہے قدغن لگی ہوئی ہے آپ دیکھئے اگر حکومت جمہوریت کی دعویدار ہے آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتی ہے تو کہاں ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کہاں ہے میڈیا کی آزادی کہاں ہے جمہوریت اور جمہوری اقدار اور اتوار کہ جمہوریت میں تو ہر کسی کو یہ حق پوچھتا ہے کہ وہ اپنی بات کرے اور اس بات کو میڈیا چلائے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر قدغن ہے اور پھر خاص طور پر جو موجودہ حالات میں جو جنگ گروپ کا جو بانی مبانی وہ گرفتار ہے اور جنگ گروپ زیر اتاب ہے اور اسی طرح بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو حکومت کے ساتھ نہیں دے رہے ان کے اشتہارات بند ہیں تو یہ جمہوریت نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آمیریت بلکہ یہ مارسلہ سے بھی بترین آمیریت ہے لہٰذا ہم اس فیل میں جب ہیں تو ہم جہاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریداروں کی آزادی کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں الیکشن کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں ہم میڈیا کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں اور میڈیا جہاں میڈیا نے پکار آئے ہماری قیادت ہم وہاں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو کیا بلوستان میں موجودہ حکومت بھی داندلی کی پیداوار ہے الیکشن سے تین مہینے پہلے ایک جماعت بنتی ہے بلوستان ہواوی پارٹی کی نام سے نہ کار کو جماعت نہ کوئی بیس نہ کوئی بنیاد اور اسی جماعت کو لاکھے کامیاب کیا جاتا ہے اور پھر اسی کو حکومت دی جاتی ہے یہاں جو جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام بڑی جماعت ہیں جو پشتون اور ملوچ علاقے میں ایک اثر رکھتی ہے بین پی بینگلہ ہے ایک اثر رکھتی ہے اپنے ملوچی ریگیاں میں یا نیشنل پارٹی ہے اس کا اپنا ایک اثر رسوح ہے اور جڑے ہیں پشتون ایریا میں پشتون خاملی امام پارٹی ہے لیکن اب دیکھیں جو بنیادی جماعتیں ہیں وہ بالکل بھی غائب ہو گئی منظر سے اور ایک ایسی جماعت جو تین مہینے پہلے بنی اور جناب والا اس کے حوالے کی گئی حکومت تو آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ بلوستان میں بھی بتری دان دلی ہوئی ہے بلوستان میں کوئیچہ چھپ کراچی شائرہ پر روز لاشیں گرتی ہیں اور جس کی اہم وجہ ٹریفک آدھسات اور اس کا ڈبل نہ ہونا ہے بلوستان نے اب تک اپنے ازاروں قیمتی جان گواں دیئے ہیں مگر آپ لوگ وہ فاپ میں بیٹے ہوئے ہیں سینٹ میں آپ لوگ آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی آپ نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا بلوستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے یہ جو کوریٹہ کراچی شائرہ ہے بلکہ آپ وہ یوب سے لے کر کراچی تک ایک اشارہ ہے اور وہ اب تک جو ہے وہ ڈبل نہیں بن سکا اور اس حوالے سے پہلے بڑی اچھی خوشخبریاں تھی کہ سیپک کے حوالے سے جس طرح پنجام میں سندھ میں دو رویا سڑکیں ہوتی ہیں دو دو لائن کی یعنی چھوٹا موٹر میں تو بلوستان میں بھی یہی بننے جا رہا ہے مگر بلوستان کی جو ایک چھوٹی سی سڑک ہے اس کا اصلاح اس کی مرمت یا اس کی تعبیر بھی صحیح طور پر اب ابھی تک نہیں ہو سکی بہران یہ باتیں میں پہلے جب این اے چھے میں ممبر تھا تو اس پر بات ہوتی تھی اور خاص طور پر سیپک کے حوالے سے اب وہ یہ ہے کہ یوب سے آگے دیائی خان تک اس سڑک پہ کام ہو رہا ہے اور بتاتے ہم یہی ہے کہ یوب سے آگے پھر یہ سڑک جو ہے وہ گوادر تک جو ہے وہ یعنی چھوٹا موٹر میں بنے گا مگر اس حکومت کے آنے سے جو سیپک کا کام تھا وہ تقریبا 99% جو ہے وہ رو گیا ہے تو بہرحال ملوستان میں سڑکیں بلکل بھی نہ ہونے کی برابر ہیں میں تو چونکہ بہر اون بہت زیادہ سفر کرتا ہوں تو سندھ میں پجام میں خیبر پخت انخواہ میں بڑی اچھی سڑکیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سربائی حکومت جو ہے وہ سربے کا نمائندہ قوت ہوتی ہے اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے مگر بدکسمتی سے ہمارے جو سربائی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی آفیت چاہتے ہیں اس سے آگے کسی مسئلے پر ایکشن نہیں لے سکتے بہرحال یہ واقعی علمیہ ہے اور بلوستان کا بنیادی حق بھی ہے جب چاروں سوگوں میں موٹر میں بن رہے ہیں تو بلوستان میں کیوں نہیں بن رہا یہ ایک سوال ہے اور یہ حکمران جو ہے نا اس کے جواب دے ہیں صوبہ حکومت بھی جواب دے ہیں ہم ایک ممبر کی حیثیت سے اپنے طور پر اپنا کردار اللہ کے خضر و قرم سے احسن طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مؤثر تو ہوگا جب صوبہ حکومت بھی کمر باندھ کے اور اپنے مسائل کو آگے لے جانے کے لیے اور گوھر کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تب ان مسائل میں پیش رفت ہو سکتے ہیں آپ کی پارٹی ایک وفا کی پارٹی ہے مگر بلوستان میں اونے والی نائنصافیوں اکتلفیوں اور انسائلوں کے ایک خلاف رجیوں پر آپ لوگوں کا موقف نظر نہیں آتا یا آپ لوگ آپ بہت کم اس پر بات کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے میرے خواہ میں ملوستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یا ان پر ایک واضح موقف دینے کے لیے شاید پارلیمنٹ کا ریکارڈ گواہ ہو سکتا ہے کہ جو سخت بیان جو سخت تقریریں اس حوالے سے میں نے کیے شاید کسی بلوستان کے لیڈر نے آج تک نہیں کیے بدقسمتی سے ہم جو کچھ میں کہیں ہماری اس موقف کو یہ کہہ کر میڈیا یا ہمارے سوشل میڈیا کے دوست مسترد کرتے ہیں کہ چونکہ مولوی نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں اور اگر ہمارا کوئی قوم پر چھوٹی سی بھی بات کرے ڈر لر کے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے بلوستان کے وسائل وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نوہ بکٹی کا قتل ہو یا اس کے علاوہ جو ایک مضاحمتی تحریک یہاں بنی اس پر ہمارے تقریر اسمبلی کا حصہ ہے سینٹ کا حصہ ہے اس پر جو ہم نے موقف اختیار کیا اس کے علاوہ بلوستان کے جو حقوق ہے اس پر پہ چاہے گوادر چاہے سی پیک کے حوالے سے ہو ان مسائل پر جتنا زیادہ میں نے بات کی ہے شاید کسی نے نہ کی ہو اور اب ہمیں کوشش کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے یہی بات اب ہمیں کوشش کر رہے ہیں اور کمیٹی نے ہماری تجاویز کو مان لی ہے کہ بلوستان میں سوبہ اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے اور بیس ممبر مزید جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا جائے یعنی آسی تیراسی کے قریب میں ممبر ہو بلوستان کی کیونکہ جتنا بڑا رکبہ ہے بلوستان کا اس رکبے کے لحاظ سے اگر ہمارے ایم پی ایس ہوں گے تو ایم پی ایس کی فرض ہوتے ہیں تو شاید بلوستان کی ترقی میں پیش رفت ہو سکے اور بلوستان کے حوالے سے اب یہ چونکہ سوال آپ کا مختصر ٹائم بھی مختصر ورنہ بڑی طویل باتیں ہیں میرے پاس کہ اس حوالے سے کی جائے کیا امریکہ سیپیک رکوانے میں کامیب ہو گیا ایسائی ہے کہ اس حکومت کو لانے میں امریکہ اسرائیل بھارت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی سب کی کاوشوں کا نتیجہ امران کی حکومت تھی جب یہ حکومت بنی تو انہوں نے چینہ سے رخ موڑنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو مخفی نہیں ہوتی تو چینہ اس میں ناراض ہو گیا کہ اتنا بڑا کام ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اور وہ کسی کے کہنے پر جو ہے وہ اس سارے منصوبے کو سبوتاج کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی تھوڑا سا ہاتھ روک لیا اب وہ یہ پھر پس گئے جب انہوں نے ہاتھ روک لیا اور چین ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے اور ہمیشہ پاکستان کا خیر خواہ رہا ہے پاکستان کی مدد کی ہے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے پاکستان میں قہد کے مسائل ہو یا زلزلے کے مسائل ہو چین نے ہمیشہ بروقت ہمارا ساتھ دیا لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے چین کو ناراض کیا اور اس ناراضگی کی وجہ سے کام جو ہے وہ تقریبا روک گیا بہت بہت شکریہ ہیں بھرستان پرنٹ کا اور آپ نے بڑے اچھے سوالات اٹھائے اور میں نے اپنے بسات کے مطابق ان کے جوابات دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو حفظ عمان میں رکھے اور مزید اس میدان میں ترقی عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی